السلام علیکم کیسے ہو آپ سب علم دل اللہ میں ایک دم ٹھیک امیت کرتی ہوں کہ آپ سب بھی ایک دم ٹھیک ہوں گے تو بھئی ویڈیو سرو ہوتے ہی موٹی سانڈ سنڈی سنڈی لگا کے رکھی تھی کہ صبح سے کچھ نہیں کھایا ہے صرف ایک کپ چائے پیا ہے شوٹ کیا ہے اور صبح سے بھر شوٹ کر رہی تھی باقی اس کے شوٹ کا بھی جھوٹ پکڑتے آگے تو بھر یہ سرو تھی اور اس طرح سے جب یہ گاڑی میں بیٹھی ہے تو یہ بول رہی ہے کہ ہاں سوٹ ہو گیا ہے اب کچھ کھلا ہو گیا ہے ایتے جتا رہی ہے جاتے کہ گوچو اس کو جبر جتی شوٹ کروا رہا ہے کہ نہیں تو جبر جتی کا ویڈیو بنا شوٹ کروا اپنا اس طرح سے جتا رہی ہے جبکہ شاک اس کو خود کو ہے موڈل بننے کا توایب بننے کا اس کے میک اپ سے لگ رہا تھا یہ موڈل لگ رہی ہے یہ تو پوری توایب بن کے گئی تھی اور میں نہیں بول رہی ہوں اس کا میک اپ بتا رہا ہے اس کا گیٹ اپ بتا رہا تھا کہ یہ توایب بن کے گئی تھی موڈل بن کے نہیں باقی بیچاری کو ایک بات کا بہت صدمہ لگا کہ میں نے ایرنگ چینج نہیں کی میں نے ایک ہی ایرنگ میں سارے شوٹ کر لی تو موٹی سنڈی تو ایرنگ کا شوٹ کرنے گئی تھی کہ کپڑوں کا جو تجھے اتنا ایرنگ چینج کرنے کا شوق تھا تیرے کپڑوں کا شوٹ تھا یا کسی اور کا ایک چیز کے اوپر آپ لوگ گوھر کرو ان لوگوں نے اس چیز کا اپنے ویڈیو میں ذکر بھی کیا ہے کہ میں نے بہتے ہی شوٹ کروائی ہوں جیتے مصطفہ کے بڑے میں تیبہ اور آیت کے بڑے میں کروائے تھے تو آپ لوگ اس سے یہ کیوں نہیں پوچھتے جو اس کے چمچے ہیں وہ لوگ یہ کیوں نہیں پوچھتے کہ وہ ساری ویڈیوز اور پچھر کہاں گئی جو اس نے بچوں کے بڑے کے ٹیم پر شوٹ کروائی تھی پھر جب ہم بولتے ہیں کہ یہ ویڈیو اور پچھریں اپنی سیل کرتی ہیں تو لوگوں کو یقین نہیں آتا ہے سمجھتے ہم چلتے ہیں ان کے اوپر تو کوئی اس سے کیوں نہیں پوچھتا کہ بھئی جب بھی تو تم نے فوٹوگرافر منگوائی تھی ویڈیو گرافر آیا تھا ساری ویڈیو بنایا تھا فوٹویں نکالا تھا نشطہ پہ تو اس نے ایک یا دو ڈالی ہے تریف آوڈینس کو بے وقوع بنانے کے لیے لیکن پورا دن ان کا شوٹ چلا تھا تو وہ ویڈیو اور پچھریں کہاں گئی اور ابھی یہ پھر سے شوٹ کرنا تو آپ لوگوں کو سمجھ آتا ہے کہ یہ کپڑوں کو نہیں یہ اپنے آپ کی نمائش وہاں پہ کرنے کے لیے گئی تھی اور اس ویڈیو کو اور پچھر کو یہ سیل کریں گی اور بول رہی ہے کہ آپ سب جنہیں پوچھ رہے تھے کہ ہمیں دیکھنے کے لیے ملیں گا کہ آپ نے کیسے شوٹ کیا ہے اور کیسے آپ کا برینڈ کا کپڑا ہے کیا ہے کیا نہیں ہے تو بول رہی ہے کہ نہیں وہ سریف اور سریف میرے پیچ پہ ملیں گا تو ایک بات بتا سنڈی تو بول رہی ہے کہ وہ ساری چیز میں ادھر نہیں ڈال سکتی ہوں وہ میرے پیچ پہ ملیں گا تو پھر اس کو یہاں پہ اپنے ویڈیو کے اندر یہ سب بھی ہائلائٹ کرنے کی کیا جرورت ہے کہ میں شوٹ کرنے آگئی میں نے ایرنگ پہننا بھول گئی میں نے نیل لگا لی ہم لوگ اتنے گھنٹے شوٹ کیے یہ کیے وہ کیے یہ سب بھی اس کو یہاں پہ بتانے کی کیا جرورت ہے تو ڈیریک تیرا اگر تو بول رہی ہے کہ تُنہیں تیرا بزنیس اور تیری بلاغنگ الگ الگ رکھی ہے تو پھر بلکل بھی جکر مس کرنا اپنے بزنیس کو لے کے اپنی بلاغنگ میں لیکن یہاں پہ آکے ڈرامے کر کے دکھانے ہے کیونکہ سوایب جیسا لوگ تجھے دیکھیں گے اپنے ویڈیو میں تو سوال تو کریں گئی کہ اتنی بڑی سوایب بن کے تو کہاں پہ مرنے کے لیے گئی تھی کس کو خوش کرنے گئی تھی تو تو آکے بہانہ کر دیتی ہے کہ میں شوٹ کرنے گئی تھی اپنے کپڑوں کا اور بول رہی ہے کہ میں صبح سے ایک کپ چھائے کے اوپر نکلی ہوئی ہوں اور واپس آتے آتے اس کو شام بھی ہو گئی اور پھر گھر پہ جا کے بتا رہی ہے اب اس کا جھوٹ پکڑو گھر پہ جا کے بتا رہی ہے ہم نے دھو سے ڈھائی گھنٹے کے لیے کوئی سٹوڈیو لیا تھا ٹھیک ہے اور اس نے کیا بولی ہم صبح گیارہ بجے سے نکلے اور جب یہ واپس آئی ہے تو یہ بتا رہی ہے کہ سام کے ساڑے چار بج رہے جبکہ تھوڑے دن پہلے اس نے اپنی گاڑی کی گھڑی بتاتے ہوئے بولی تھی کہ گھڑی ٹھیک نہیں ہے یہ دو گھنٹہ پیچھے دو گھنٹہ پیچھے اس کی گھڑی ٹیم دکھاتی ہے مطلب یہ ساڑے چار دکھا رہی تھی تو وہاں پہ ساڑے چھے ہو رہا تھا لیکن اس نے جھوڑ بتائی کہ ساڑے چار بج رہے تو وہ حساس سے اگر دھائی گھنٹے کے لیے لوگوں نے سٹوڈیو لیا تھے تو اتنا ٹائم کیسے لگ گیا پیٹارہ تو گیارہ بجے کی گئی ہوئی سام کو ساڑے چھے بجے آ رہی ہے دھائی گھنٹے کے لیے اسٹوڈیو لیا تھا تو باقی کے ٹائم پہ تو کیا کر رہی تھی وہاں پہ کیا کروا رہی تھی یا یہ تیار ہو کے تو کئی اور گئی تھی اسٹوڈیو تنہیں آدھے گھنٹے کے لیے لیا ہوگا وہاں پہ تیرا کام پٹا پٹ ہو گیا اس کے بعد میں تو جھے گھنچو نے کہیں پہ بیچ کے آیا پانچھے گھنٹے کے لیے اس کے بعد میں لے کے آیا وہ دکھا دی اور بول دی کہ بس ہم لوگ شوٹ کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے کتنی بڑی فراد عورت ہے نا پٹا رہا تو اور موٹی سانڈ اپنے آپ کو بول رہی ہے کہ یہ پتلی دکھ رہی ہے بھئی اور یہ ڈائیٹنگ کے اوپر ہے بول رہی ہے آج میں ڈائیٹنگ چھوڑوں گے مجھے اتنی ہسی آتی ہے جب یہ ڈائیٹنگ بلی بات کرتی ہے جبکہ آپ لوگوں نے اس کا پچھلا جو ویڈیو گیا اس کے پچھلے والے ویڈیو میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا یہ خود ہی ٹھوٹ ٹھوٹ کے کھا رہی تھی وہ پتہ نہیں پیزا وغیرہ سب لیتی یاد ہے نا آپ لوگوں کو اور اس کے اندر بقاعدہ ٹھوٹ کے کھا رہی تھی اور گول رہی تھی کہ میں نے ڈائیٹنگ چھوڑ دی میں نے ڈائیٹنگ توڑ دی بقاعدہ خوب کھاتے رہتی ہے اور پھر بولتی ہے چلو شوٹ کے بعد کھایا کروں گی شوٹ سے پہلے نہیں کھایا کروں گی مطلب کہ اس کو لگتا ہے کہ میں ایک دن اگر نہیں کھاؤں گی باہر کھا تو میں پتلی ہو جاؤں گی اور جس دن کھاؤں گی اس دن موٹی ہو جاؤں گی ارے سان سے موکی جرہ تو فیلٹر ہٹا کے تو ویڈیو بنا تیرے اندر اتنا دم ہے نا ہم لوگ بھی تو دیکھیں تیرے میں دم کتنا ہے تو یہ جو فیلٹر لگاتی ہے نا جس سے تیری نا کبھی نہیں نظر آتی ہے وہ تیرا موٹا پچھوڑی جاتا ہے تو وہ ساری چیزیں ہٹا فیلٹر اور پھر اپنی ویڈیو میں تو آ تو پھر ہم دیکھیں کہ کتنا ڈائٹنگ پہ ہے تو اور کتنی پتلی اور کتنی گوری ہے بے شرم گھٹیا عورت مر رہی ہے کھانے کے لیے اور پھر گھر پہ جا کے وہ کونسا ڈراما تھا پیٹارا آیت تو بول رہی ہے میرا دل کون ہے میرا جگر کون ہے میرا فیپڑا کون ہے اور وہ آیا تھے آیا تھے آیا تھے پہلی بات تا ہمیں میجر آتا ہے پیٹارا کہ کتنا بچوں کو چاہتی ہے نا وہ دیکھتا ہے تو توایف کی طرح پوری تیار تھی اور تیرے بچے بخاری کی اولاد لگ رہے تھے تو اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ تیرا کتنا دیل جگر فیپڑے ہیں نا تیرے بچے وہ نظر آ جاتا ہے اتنی کوئی تگھٹیا اور گلیچ عورت ہے بچوں کی اس طرح کی حالت بنا کے رکھی ہے نا ان کی پڑھائی کا نا ان کی ایڈیوکیشن کا کوئی ہوش ہے تجھے نا ان کی سفائی کا کوئی ہوش ہے تجھے نا ان کے کھانے پینے کا کوئی ہوش ہے صرف اور صرف اپنی حیاتیوں میں تو پڑھی ہوئی ہے اور یہ کیا بول رہی تھی کہتا ہے بولتی ہے کہ میں شوت کرنے گئی تھی تو وہاں پہ کوئی اور بی بول رہی ہوں کونسا برینڈ بول رہے تھے مونے میں میں جیسے کوئی برینڈ تو نہیں تو پٹا پھائی دو ننبر برینڈ جو جو سzرابی فیمس نہیں تھا transition نہیں تھا تب تو بھول گئی تو وہ لوگ بول رہی تھے کہ ہمارے بھی کپڑوں کا آف شوٹ کر دو گیں تو مجھے اچھا لگا پیرا میرے گھر بھی دیکھنا ہوتا ہے ہس ہمارے کپڑوں کا شوٹ کر دو اور ایک ٹائم پہ ان لوگوں نے وہاں پہ مچھی بجا لگائی ہوئی تھی تیرا شوٹ چل رہا تھا اس کے بیچ میں وہ لوگ بھی گز گئے مطلب کتنا بیوکو بناتی ہے نا جب پہ یہ جائر سی بات ہے کہ اگر ایک بندے کو دیا گیا ہے اگر اسٹوڈیو جہاں پہ یہ کہہ رہی تھی کہ یہ کپڑے چینج کر کر کے شوٹ کی ہے کر کر کے شوٹ کی ہے مجھے لگتا ہے کہ بقاعدہ تنہیں کیمرامین کے سامنے ہی کپڑے چینج کی ہوئیں گے نا پیٹارا تیرے خوشی سے نظر آ رہا تھا کہ تیرے وہ والے چیچ کا بھی علاج تو کر کے آئی ہے جو اممہ نے بتائی تھی بیماری تو اس کا علاج بھی تنہیں بقاعدہ کر کے آئی ہوئیں گی تو وہ ٹین پہ جب تیرہ شوٹ چل رہا تھا تو دوسرے برینڈ والے بھی وہیں پہ گھوسے ہوئے تھے وہ لوگ بھی وہیں پہ شوٹ کر رہے تھے کتنا بیوکو بناتی ہے نا پیٹارا آڈینس کو اور دوسری بات کہ وہ لوگ تجھے ان لوگ کیا کرنے کے لیے آئے تھے شوٹ کرنے ہی آئے ہوئیں گے خود کی موڈل کے سامنے ان لوگ تجھے بول رہے تھے کہ تم اس کا برینڈ کا ان لوگوں کی برینڈ کو شوٹ کرو پرموٹ کرو اور مطلب تم وہ بنو موڈل بنو ان کے برینڈ کی ان لوگ موڈل تو لے کے آئے ہوئے گے تو ان کی موڈل کے سامنے ان لوگ آ کے تمہیں کہہ رہے تھے بڑا اچھا جھوڑ بول لیتی ہے پیٹارا تیری ماں نے بہت صحیح جھوڑ بولنا سکھا ہی ہے تجھے تو اتنی بڑی تو فراڈ ہے اور تیرے سی حتنی کو کون اپنے برینڈ کی موڈل بنائیں گا موٹی شاند تیرے کو تو میں بولتی ہوں نا کوئی موڈل کے ساتھ میں کھڑے بھی نہ کرے اس طرح کہ تُو بھدی عورت ہے موٹی شاند عورت ہے اور تُو بول رہی ہے کہ وہ لوگ کہہ رہے تھے تجھے کہ تُو موڈل بن سچ میں بہت پھیکتی ہے پیٹارا بہت زیادہ پھیکتی ہے اچھا ہوا اس نے یہ نہیں بول دی کہ لوگ نے میرے کو دیکھتے ساتھ پہچان گئے کہ ارے تُو موڈل بنو گی ہماری تجھے پہچانے نہیں پیٹارا ون ملین سبسکرائبر ہے تیرے تو تجھے بتانا پڑا کہ نہیں میں گھر گھرتی والی عورت ہوں بچوں کا بھی دھیان رکھنا ہوتا ہے جو کہ تُو کبھی بھی نہیں رکھتی ہے تو یہ سارا کچھ تجھے بتانا پڑا تو تجھے تو بچے یہ کرنا چاہیے تھا ان لوگوں کو پہچان جانا چاہیے تھا کہ رہے یہ تو پٹا رہا ہے لیکن دیکھو تم نے خود نے بتا دی نا کہ تم نے خودتا بھی نہیں جانتا تو بہنو یہ سب یہ فیک رہی تھی جھوٹ بول رہی تھی ایسی گھٹیا عورت کو ایسی موٹی تھانڈ حسنی کو کون بولیں گا کہ ہمارے برینڈ کی موڈل بنو جھوٹی ہے اس کو یاد تلک کے نہیں ہے یہ تب کے نہیں بتائی کہ کون سا برینڈ تھا پاگل عورت تھی کی ہاں اس نے یہ بھی بولی کہ میں نا میری فرینڈ کے شیوٹ کر رہی ہوں لقدی لانت ہے پیٹھارا تیرے پر ایسی موڈل دیکھیں آپ لوگوں نے اتنی موٹی حسنی ایسی صحیح والا اس کو گھنچو نے فرسایا جب یہ اتنا اچھا جھوٹ بول رہی تھی نا کہ مجھے کام ملا ہے مجھے بول رہے تے پیمنٹ بتاؤ ہاں شوٹ کرو ہمارے کپڑے کو پرموٹ کرو تو گھنچو نے بولا کون سا برینڈ تو یہ ایک دم بچک گئی کہ دماؤں سے نکل گیا شوٹ کرنے تو میں نے بلی میں ہاؤس وائب ہوں تو ہاؤس وائب ہے تو تو توایف وائب ہے غٹیا عورت جس کا ہزبینڈ دلال ہے نا گاڑی میں بٹھا بٹھا کے لے کے جاتا ہے مو کالا کروانے کے لیے غٹیا تھا یہ تو اتنی پیسے کی بھوکی عورت ہے اتنی بھوکی عورت ہے کہ اگر ایسا کوئی آفر ملتا نا یہ پہلی پورتت میں accept کرتی اس کو کون دیں گا یہ تب آفر آئی بڑی ماتی اور دیکھو جو رہا میک اپ کی ہوئی تھی لیفتک ایک بار چینج کی کھلی کپڑے چینج کی اور پتہ نہیں کیسی کیسی پوزیشن میں پچھریں اور ویڈیو بنوائی اسی میں بول رہی ہے کہ میں بہت تھک گئی ہوں اگلی بار سے نا دو ہی سوٹ مطلب دو ہی ڈریس کا سوٹ کریں گے زیادہ نہیں کریں گے اتنے میں ہی سک گئی پھٹا رہا تو کام کی نہ کاج کی دکھما نہ ناچ کی نہ تجھے بچوں کا نہ گھر کا نہ کوئی چیز کی فکر نہ تو بلوگنگ کرتی ہے نہ خوش اچھا بتاؤ اسی بلوگنگ میں تھا کیا بس اتنے بتائی کہ ہم شوٹ کرنے آئے ہوئے تھے پھر اتنے بتائی کہ ہم چکن رول یا پتہ نہیں کیا کھا رہے گھر پہ آئی دو منٹ بیٹھ کے اس نے آیت کے ساتھ میں ڈرامے کی پھر اس کے بیٹے نے دو منٹ ڈراما کیا وہاں ہی پہ بیٹے بیٹے پھر اس نے ڈیریک بتا دی کہ صبح ہو گئی ہے اب میں پھر سے جا رہی ہوں باہر اور ہزبینڈ ہے کہ نیچے کچھتے کی طرف بھونک رہا ہے اور میں اوپر کھڑے رہ کے آرام سے موسم دکھا رہی ہوں میں یہ بتا رہی ہوں کہ دیکھو انگور کی بیل یہاں پہنچ گئی ہے وہاں پہنچ گئی ہے یہاں انگور لٹکیں گے وہاں لٹکیں گے وہ بھلے ہی نیچے بھونکتا رہے کھڑے رہ کے اس کی کیا اوقات ہے نا میں اوپر کھڑے رہ کے آرام سے ٹائم پاس کر کے اپنی بلوگنگ کے لیے کلیپ کی لین تو بڑھاتی رہتی ہوں نہیں نا کیونکہ اس کی تو کوئی اوقات ہے نہیں گول چوپی اگر کوئی اور عورت ہو تو بھئی جواب تو دیکھ کم سے کم اس کو لیکن یہ نہیں یہ حرام سے اوپر کھڑے رہ کے اپنا ویڈیو شوٹ کر رہی تھی بس اتنا بولی کہ اب میں باہر جا رہی ہوں کچھ سامان لینا ہے وہ لے کر آنا ہے اور پھر اس کا ویڈیو ختم کیا تھی اس کی بلوگنگ اس سے پہلے والے ویڈیو میں بول کے گئی ہے اب ہم روٹنگ پہ آئیں گے ہم بلوگنگ کریں گے پھر بلوگنگ کریں گے کس چیز کی بلوگنگ کریں گی بھئی یہ کون تھی اس کی روٹنگ ہے کون ہے وہ پاگل لوگ جو اس کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں آدھے تو اتنے خریدی ہوئی ہے اور آدھے لوگ پاگل ہے جو اس کو دیکھنے جاتے ہیں گھٹیا عورت کو بھئی اس کو بائیکوٹ کرو اس کو دیکھنا بند کرو جو ایک دیل لاک بھی بیوز آرہے نا وہ بھی بند کراؤ اس کے جب دیکھو جب آتی ہے لوگوں کو بے بناتی ہے نکل جاتی ہے منوس کہیں کی اور دیکھو کتنا اس کو کامپلیکس ہے نا پہلے یہ پالر گئی پہلے یہ نیل کروائی ویکس وغیرہ کروائی اور مطلب آئیبرو وغیرہ یہ سب کروائی اس کے بعد میں پھر یہ پتہ نہیں جھوٹ بول رہی ہے کہ سچ بول رہی ہے کہ کوئی اسٹوڈیو میں گئی تھی وہاں پہ جا کے شوٹ کیے ہمیں کیا پتہ بھئی کہ تو اسٹوڈیو میں گئی تھی کہ تو کوئی کھیتوں میں جا کے کہیں پہ کھولے میں جا کے اور وہیں پہ تم لوگوں نے گاڑی میں کپڑے اپڑے چینج کی ہوئیں گی یا کہیں پہ بھی کھولے میں کر سکتی بھئی تیرے تھی عورت تو کیا بھروتا کہ تنہیں شوٹی نہیں کی ہوئیں گی کہیں اور گئی ہوئیں گی مو کالا کرنے کے لیے اور جھوٹ بول رہی ہے کہ میں تو شوٹ کرنے گئی تھی تو یہ ساری چیزیں دکھانا کرنا اور پھر وہیں پہ اگر اگلی کھلیپ اس کی دیکھو تو بچوں کو دیکھ کے اتنا سرس آتا ہے کہ ماں کو دیکھو تو پالر تھے اور توایف پانے کرنے سے فرطت نہیں ہے اور وہیں بچوں کو دیکھو تو بچوں کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے جیسے ان کے ماں باپ نہیں ہے یتیم اور انا تو بچے ہیں اور پھر بولتی ہے کہ میں ہاؤس وائپ ہوں وہ لانت ہے پٹارہ اپنے آپ کو ہاؤس وائپ بلکل بھی مت بولا کر تیرا ہاؤس وائپ خود کو بولنا ہاؤس وائپ کی انسلٹ کرنا ہے سمجھ آئی بے وقوف عورت اب بتاؤ کہ اس عورت کو جرہا بھی فکر تھی کہ اس کے بچوں نے کیا کھایا ہوگا ان کا کیسے خیال رکھا جا رہا ہوگا کیسے نہیں جبکہ یہ تو بتاتی ہے کہ میرے بڑے دسمان ہے میں تو سی سی ٹی وی لگائی ہوئی ہوں مجھے تو اب کسی کے اوپر بھروسہ نہیں ہے تو کیسے یہ کس کے اوپر وہ انو کے اوپر بھروسہ کر کے جا رہی ہے جس کا منگیتر یہیں پہ ہمیں کہیں پتہ بھئی انو چلی جاتی ہوئیں گی اس کے ساتھ میں یا وہ آ جاتا ہوئیں گا انو اس کے ساتھ میں بزی رہتی ہوئیں گی اور اگر حلیمہ کو دیکھو تو وہ بھی چھوٹی ہے اور اس کا بیٹا کونسا شریف ہے بھئی ہاں وہی کچھ کم زیادہ کر دے ان لڑکیوں کے ساتھ میں کس حساب سے اپنی بچیوں کو اور ان لڑکیوں کو کس کے ہوالے چھوڑ کے جاتی ہے جب گھر میں کوئی بڑا ہے نہیں تو تو اس گھٹیا عورت کو کتنی فکر ہے گھر کی بچوں کی اور پھر اپنے آپ کو ہاؤس وائب بولنا لگ دی لانت ہے تیرے اوپر جب اپنی بیٹے کو پیار کر رہی تھی تو مجھے پھر والا سین یاد آ رہا تھا کہ یہ باہر کتنی آرام سے ٹھوس رہی تھی نا تب اس کو جرہ بھی خیال نہیں آیا کہ بچوں کیلئے بھی میں لے کے جاؤں بچوں کے بینہ میں کیسے ٹھوس لوں اور چھوڑ بول رہی تھی کہ میں صبح سے ایک چاہی پہ ہوا آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ موٹی سانڈ ایک چاہی پہ رہ سکتی ہے سامتہ لیں جو بول رہی ہے میں صبح سے نکلی ہوئی ہوں بھٹیا عورت جس کی ٹانگیں چار بجے تک کہ اوٹھی ہوئی رہتی ہے چار بجے تک کہ تو مری ہوئی رہتی ہےчики اور بول رہی ہے کہ میں صبح سے نکلی ہوئی ہوں ایسے بچوں کے لیے تو تو اسے اٹھا نہیں جاتا لیکن ہاں توایب بننے کے لیے تیری برابر آنکھیں کھل جاتی ہے نا برابر میک اپ کرنے کے لیے پال لگ جانے کے لیے تیری آنکھیں کھل جاتی ہے کتنی گری ہوئی عورت ہے پٹارا تو اور بول رہی ہے شوٹ ہو گیا ہے ایسا لگ رہا ہے جسے اگزائم دینے جاتے ہیں تو ٹینچن ہوتی ہے تو ویسے ہی فیل آ رہی ہے اب دیکھو تو ریزرٹ کیا نکلتا ہے جب وہ ساری چیزیں پبلک کروں گی تو ریزرٹ کیا آئیں گا ارے پٹارا تو ہے نا یہ سب ڈرامے کرتی ہے تجھے بہت اچھے سے پتا ہے کہ تجھے ایک سنڈی ہے جس کی ناکھ کبھی بھی نجر نہیں آتی ہے جس کا اتنا بڑا بدر ہے اور لوگ تجھے بھر بھر کے جھوتے مارتے ہیں اس کے لیے تجھے خود کو شرم آتی ہے اور پھر تجھے سارے اب آپ لوگ بتاؤ کہ جتنا یہ عورت خیچی ہے اپنے برینڈ کو لے کے اپنے کپڑوں کو لے کے کہ اب یہ هوڈ ہونے والا ہے اب کون پاگل چلے کرتا ہے اتنا کون کوئی چیچ کو کھیستا ہے بھائی کتنے دن سے یہ عورت پاگلوں کی طرح لگی ہوئی ہے کبھی برینڈ کو لے کے کبھی کائم کو لے کے کبھی شوٹ کو لے کے اب جا کے بولری اے کہ وہ تھارا کچھ میں اپنے پیج پہ ڈالوں گی اور ابھی طلب کے تو اس کا پیجی نہیں بنا ہے بھئی ہاں اس نے یہ بھی بولی ہے کہ کل میرا پتہ نہیں کیا لانچ ہونے والا ہے برینڈ یا لوگو یا پتہ نہیں کیا بولی ہے پاگل عورت نے وہ دن بھی بولی تھی کل ہمارا شوٹ یہ ہونے والا ہے ریویل ہونے والا ہے پھر اس نے وہ چیچ کو دو تین دن ڈیلے کر دی اور پھر آج شوٹ کی اس ویڈیو میں تو بول دی کہ یہ تو میں اپنے بلاغ میں دکھاؤں ہوں گی نہیں تو لوگوں کو کس طرح سے بے وکوب بنانا ہے کوئی سے سیکھے پاگل عورت سے اور دوسری بات کے ایکٹنگ کتنی کر رہی تھی ایسا لگ رہا تھا جیسے سچ میں یہ موڈل ہے کوئی سے بہت بڑا سپنا ہے نا پیٹھارا تیرا کہ یہ سب کچھ کرتے رہوں کسی نہ کسی رائٹہ پروڈیوسر کی تیرے پر نجر پڑے اور کوئی تجھے کسی سین میں لے لے کوئی سیریال میں ڈرامے میں فیلم میں لگن یہ تیرا سپنا ہے نا پیٹھارا کبھی بھی نہیں پورا ہوگا ٹینچن مطلب اسی طرح سے نا لنڈا برینڈ کی کھلی موڈل بنے رہیں گی پوری زندگی اور وہ لنڈا برینڈ کس کا ہوگا تیرا کچھ پاگل عورت اور ایکٹنگ تو ایسے کر رہی تھی جیسے پتہ نہیں کوئی بڑی فیلم کی شوٹنگ کر کے آ رہی ہے اس طرح سے ہاتھ ہلا رہی ہے اور اس طرح سے مو بنا رہی ہے ارے بس کر دے پیٹھارا پاگل عورت تیری ماں نے جو تیرے بارے میں بولی ہے نا کہ یہ سٹیائی ہوئی پاگل ہے سچ میں یہ تو ثابت کر رہی ہے کہ تیری ماں نے جو تیرے بارے میں بولی تھی نا وہ سچ تھا تو ایسے ایک بات کے اوپر گوھر کرنا کہ اس کے بچے نا بڑے خوش رہتے ہیں جب یہ اس طرح تھے آیاشیوں میں اور یہ سب میں پڑے رہتی ہیں نا اس کے بچے بہت خوش رہتے ہیں اس کے گھر میں نہ رہنے سے اس سے پتہ چلتا ہے نا کہ پیٹھارا کتنی گھپیا اور گلی چورت ہے اور اپنے بچوں کے اوپر کتنا جلوم کرتی ہے جو اس کے بچے اس کے جانے سے خوش ہوتے ہیں سوچتے ہیں کہ یہ پورا دن کہیں مری رہے تو ہی اچھا ہے مطلب کہ بولتے ہیں نا ایک محبت رہتی ہیں ماں کے بینا بچے رہ نہیں سکتے ہیں لیکن اس کے بچوں میں نا وہ عادت نہیں ہے ان کو ماں کہ بغیر بلکہ اچھا لگتا ہے رہنے تو اس سے پتہ چلتا ہے پیٹھارا کہ تو کتنی اچھی ماں ہے باقی مجھے تو نہیں لگتا کہ پیٹھارا اپنے کپڑوں کا شوٹ کر رہی ہے یہ وہی والا شوٹ کر رہی ہے جس سے یہ اپنی ویڈیو اور پچھریں بیچ کے پیسے کماتی تھی نا پہلے وہی سارا شوٹ ابھی بھی چل رہا ہے اس کا اور صرف اور صرف یہ ڈراما ہے اور یہ شوٹ کے پیچھے کا ساتھ چاپ لوگوں کو بہت جلدی نظر آ بھی جائیں گا جب یہ بولیں گی نا کہ میں نے بزنیس بان کر دی میرے ساتھ یہ ہو گیا وہ ہو گیا تب آپ لوگوں کو یقین ہو جائیں گا میری بات پہ خیر چلیں اس ویڈیو کو کرتے ہیں یہیں پہ اینڈ ویڈیو کے تھی لگی کمینڈ میں جرور بتانا ویڈیو پسند آئیں گی تو لائک شیئر و سبسکرائب بھی کر دیں نمیتے نیکسٹ ویڈیو میں لوفی ساتھ